ہیلو 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 کیسے ہیں دوستوں ٹھیک چھاک مزہمیں فیٹ فائن گائز گرلز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئیفریکنر ڈاٹ کوم ویڈیو ٹرٹوریلز کی جانب سے اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے بارے میں تو دوستوں ٹرٹوریل نمبر ون میں ہم ڈسکس کریں گے وات is کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سمپل ٹرمز میں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ اگر آپ بانچ آف کمپیوٹرز کو آپس میں ملا دیں تو یہ آپ کا ایک قسم کا کمپیوٹر نیٹ ورک بن جائے گا تو دوستوں ایک بات کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ بانچ آف کمپیوٹرز کو ملا دیں تو اس سے میرا مطلب صرف آپ کے ڈسٹوپ کمپیوٹرز ہی نہیں یا پھر اس میں آپ کے لیپٹوپ کمپیوٹرز ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک میں آپ کی جو ٹیبلک پیسیز ہیں وہ بھی آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں آج کل جو آپ کے موبائل فونز ہیں وہ بھی آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں آپ کے جو پرنٹر ہے وہ بھی آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتا ہے آپ کا سمارٹ ٹی وی جو ہے وہ آپ کے computer network کا حصہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے اس کے علاوہ other devices ہیں جس طرح کہ آپ کے game consoles ہیں وہ بھی آپ کے computer network کا حصہ ہو سکتے ہیں اور different قسم کی devices آپ کے computer network کا حصہ ہو سکتے ہیں اور ان devices کو ہم کہتے ہیں networking کی term میں nodes یعنی کہ آپ کے computer networks کے different nodes ہو سکتے ہیں اور وہ آپس میں کسی میڈیم کے تھروں جڑے ہوتے ہیں تو وہ جو میڈیم جس کے تھروں یہ نوٹس جڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کممیونکیشن نوٹس کممیونکیشن میڈیم یا کممیونکیشن میڈیا کے ذریعہ آپ کے کمپیٹر نیٹورکس جڑے ہوتے ہیں تو دوستو جس طرح آپ کے دیفرنٹ ٹائپس کے نوٹس ہو سکتے ہیں کمپیٹر نیٹورک میں اسی طرح آپ اپنے کمپیٹر نیٹورک کو دیفرنٹ کممیونکیشن میڈیمز یا میڈیا کے تھروں جوائن کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہمیں پاتا ہے وہ ہے ہم کیبلز کو یوز کر سکتے ہیں کمپیٹر دیفرنٹ کمپیٹرز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے اور اس میں یوزیلی ہم کاپر کیبل یوز کرتے ہیں ہم فائیبر آپٹکس یوز کر سکتے ہیں بسکلی کمپیٹر نیٹورک بنانے کے لیے ہم وائلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے کممیونکیشن میڈیا جس کو ہم کمپیٹر نیٹورکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور وائلیس میں ہم آئے پاس اپشن ہوتی ہے وائی فائے کی وائی میکس کی اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ موبائل ٹیکنالوجیز یا موبائل ویفز کو یوز کر سکتے ہیں ریڈیو ویفز کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مائکرو ویفز کو یوز کر سکتے ہیں سیٹلائٹس کو یوز کر سکتے ہیں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں بیسکلی کمپیٹر نیٹورکس بنانے کے لیے تو یہ بیسکلی ہمارے کممیونکیشن میڈیا ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے کمپیٹر نیٹورکس کو بنا سکتے ہیں تو دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیٹر نیٹورکس ہم بناتے کیوں ہیں یعنی کہ ان کا پرپرس کیا ہوتا ہے ہم میں کیا ضرورت پڑتی ہے کمپیٹر نیٹورکس بنانے کی تو اس کا سب سے آسان اور آسان لفظوں میں ہم بیسکلی ڈیٹا شیئرنگ کے لیے کمپیٹر نیٹورکس بناتے ہیں دوستوں جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا سے مراد ہمارے صرف ڈاکومنٹس ہی نہیں بلکہ آپ کے جو پکچرز ہیں وہ بھی آپ کا ڈیٹا کا حصہ ہیں آپ کی جو یہ ٹوٹوریل ہے جو میں بنا رہا ہوں یا جو آپ کی یوٹیوب کے اوپر موویز ہیں وہ بھی کمپیٹر نیٹورکس کا حصہ ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی آپ انٹرنیٹ پر انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں وہ سب کی سب ایکزیمپلز ہیں آپ کے ڈیٹا کی تو کمپیٹر نیٹورکس بیسکلی ہم ڈیٹا شیئرنگ کے لیے بناتے ہیں اور دوستوں ایک آپ کو فرم فیکٹ بتا دا چلوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا کمپیٹر نیٹورک دنیا کا ہے کیا آپ کیس کر سکتے ہیں وہ کون سا ہے جی ہاں وہ ہے انٹرنیٹ جس کو ہم نیٹورک آف نیٹورکس بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستوں نیکس ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف کمپیٹر نیٹورکس تو میں ساتھ رہیے گا thank you very much اور take care ملتے ہیں نیکس ٹکٹوریل میں بائی بائی